مرسی ٹی وی پیغام رحمت گانے کا کام ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے تو دیکھئے سزا تو ہے ہی تو گناہ تو ہو گا ہی اور گناہ والے کاموں میں جو لگے ہوئے رہیں گے ان کا نقصان تو ہے ہی تو یہ حرام کام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سلسلہ حدیث صحیحہ جل نمبر 6 صفحہ نمبر 1017 صحیح روایت ہے یہ میشتری لحول حدیث جو بیکار کی باتیں خریدتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لحول حدیث سے مراد نزلت فی الغنہ و اشباہی یہ آیت اتری ہے گانے کے بارے میں اور گانے جیسی چیزوں کے بارے میں یعنی دھول ہو تبلہ ہو باجہ ہو گانا ہو بجانا ہو اس لئے دیکھ لیجئے گا لوگ ایئر فون لگا لگا کے گانا سن رہا ہے پھر اسی طرح آپ دکھئے گا ویسے ہی گانا بج رہا ہے چلتے پھرتے آپ دکھئے ٹرین میں آپ سفر کیجئے ادھر ادھر سفر کیجئے لوگ بچا رہے ہیں سن رہے ہیں خود سن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں یہ سب پریشانی بڑھتی جا رہی ہے ایئر فون لگا لگا کے لوگ سن رہے ہیں یاد رکھئے گا گانا سننے کے نقصانات ہیں فائدہ تو کچھ نے لوگ بولتے ہیں بڑا مجا آیا کیا مجا آیا نقصانی نقصانے نقصان کیسے ہے بعض لوگ اسے سکون کا باعث بتا رہے ہیں سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ سکون کا ذریعہ ہو کیسے سکتا ہے گانا یہ گانا جو ہے یہ شیطانی چیز ہے اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی چیز ہے تو قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور عشقیہ بات میں رہنے سے یا عشقیہ چیز سننے سے یا عشقیہ والی چیز سننے سے دل کو نقصان ہوتا ہے اب دو آدمی مستی کرتے ہیں موج مستی کر رہے ہیں ہیرو ہیروین اور ہم سن رہے ہیں مجا کر رہے ہیں ہمارا بھی چاہتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے گانا سننے سے دل مردہ ہو جاتا ہے نینکی کی طرف دل نہیں آتا ہے عبادت میں من نہیں لگتا ہے قرآن پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے یہ گانا سننے والے سے یا گانا گانے والوں سے آپ پوچھئے قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ایک آدمی مجھ کوئی ایسی ملا سفر کر رہا تھا گانا سنے جا رہا میں ٹرین میں تھا تو میں زیادہ قریب ہوں آرے بھی آپ بہت گانا سنا رہے ہیں زور زور سے خود بھی سننے سنا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا تو بھلے نام بتا ہے مسلمان ہے سورہ فاتحہ یاد ہے تو الحمدللہ رب العالمین بھی نہیں پڑھ سکا وہ اور گانا ایک سے ایک گانا یاد ہے اب کہا بتائیں افسوس کی بات ہے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیز ہے دنیا میں مست کرنے والی چیز ہے اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر آیا کہ گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے پانی جو ہے وہ کھیتی کو سہراب کرتی ہے تو دل کے اندر نفاق بڑھتا چلا جائے گا منافقت آ جائے گی تو ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا اور منافق تو جانتے ہیں جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے صحابے کرام بہت خیال لگتے تھے اگر کہیں میوزک کی آواز آ گئی تو کان میں انگلی ڈال لیتے تھے کتنے لوگ پردے میں گانا سنتے ہیں تو یئر فون لگا کے سنتے ہیں اور کتنے لوگ ویسے ہی سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں اور بلتے ہیں بڑا مجھا آیا صحابے کرام کی زندگی اب آپ غور کیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں میوزک کی آواز آئی بانسری کی آواز آئی تو انہوں نے کیا کیا اپنی دونوں انگلیوں اپنے کان میں ڈال لی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم انگلی ڈال لیتے لیکن ہم ایئر فون لگا کر گانا سن رہے ہیں سو نبی دعوت کتاب اللہ تعطاب حدیث نمبر 4924 صحیح روایت ہے نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مزمارا میوزک سنیا بانسری سنی فوزع اسبعیہ علی اوزنائی تو اپنے دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال لیا وناعنی طریق اور راستے سے الگ ہو گئے الگ چلے گئے آواز نہ آئے تو اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد کہا یا نافع حل تسمہ شیعن نافع آواز آ رہی ہے کیا اس کی تو میں نے کہا نہیں فرفع اسبعیہ من اوزنائی اس کے بعد دونوں انگلی اپنے کان سے نکال لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی تو اپنے کان میں انگلی ڈال لی تو پتا یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ضروری ہے یہ حرام کام ہے ہمارے دل کو آخرت سے غافل کرنے والا ہے اور قرآن سے دور کرنے والا ہے نماز سے دور کرنے والا ہے سستی اور کاہلی پیدا کرنے والی چیز اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے ناظرین اس لئے گانا سننے سے بچیں میزک سننے سے بچیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں اپنے موبائل میں قرآن کریم رکھئے سنیے آپ کے دل کو سکون ملے گا مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیل